السلام علیکم ورحمت اللہ لازٹ لیکچر میں میں نے فریکونٹلی آسٹ کویسٹنز کو ایڈریٹس کیا تھا جس میں ایک فیننیشل ایڈ بھی تھی فاسٹ یونیسٹی جو کہ سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کرتا ہے جو نیڈی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنی فیس پہ نہیں کر سکتے یا جن کے فیننیشلی میٹرز اترے اچھے نہیں ہوتے یعنی جو مہانہ عمدنی ہے وہ کم ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے بچوں کے فیس پہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے فاسٹ ایک سہولت لے کر آتا ہے جس کو ہم فیننیشل ایڈ کہتے ہیں یا سٹڈی لون اپلیکیشن کہتے ہیں اس کو یا اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ کا کرزے حسنہ اب کرزے حسنہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی نیت سے آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں کسی کو کرز دیتے ہیں اور یہ کرز جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی قدغن نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے ایک ہی دفعہ واپس کرنا ہے بلکہ چار سال کا ٹائم فاسٹ آپ کو دیتی ہے اور پھر بھی آپ کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ کو لکھواتے ہیں جس کو بیانی حلفی ہم کہتے ہیں کہ آپ واپس کریں گے لیکن اس کے باوجود فاسٹ جو ہے جب بچہ گریجوئٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈگری بھی پروائیڈ کر دیتی ہے ٹرانسکیٹ بھی دے دیتی ہے یعنی وہ فری ہوتا ہے پھر اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن یہ تلوار لڑکی رہتی ہے تو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں نے صرف اپلائی کرنا ہے اس کرزہ حسنہ کے لیے یا سٹیڈی لون کے لیے فیننشل ایڈ کے لیے جو واقعی ڈیزرونگ ہے اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ اپلائی کرے گا جو کہ خدا نہ خاصتہ کہ اس پر پورا نہیں ہوتا رہا ہے اور وہ فیس فاس کی برداشت بھی کر سکتا ہے اور وہ ڈیزرون نہیں کرتا کہ اس کو فیننشل ایڈ ملے پھر بھی اگر اس نے اپلائی کیا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا اور کسی اور کو دھوکہ نہیں دے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا پھر اللہ کا معاملہ ہو جائے گا آپ اس میں تو اس وجہ سے میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ صرف وہ لوگ اپلائی کریں جو واقعی ڈیزرونگ ہیں تو انشاءاللہ ان کو مل بھی جائے گا اب یہ آپ نے اپلائی کب کرنا ہے جو ہی آپ کا ریزلٹ آئے ریزلٹ آنے کے بعد آپ کی سیڈ سکیور ہو بھی آپ نے دیکھا کہ میری فرس پریفرنس میں نام آ گیا ہے کیونکہ لاست ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ جو میریٹ بنے گا آپ کا وہ آپ کی فرس پریفرنس کی بیس پر بنے گا یعنی لیٹس پوز آپ نے کمپیوٹر سائنس میں رکھا اسلامباد کے اندر تو آپ کا میریٹ اگر ادھر آ جائے گا تو پھر آپ کا نام سیڈ سیکڈ ہو جائے گا اگر کمپیوٹر سائنس میں نہیں تو جب آپ کی سیکنڈ پریفرنس تھی اس میں پھر آپ کا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کیمپس چینڈ کرانا چاہتے ہیں یا آپ کی جو پریفرنس ہے اس کے ساتھ سے ہو گیا ہے آپ اس کو بھی چینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو میل کر کے بتائیں کہ یہ میرا ریزلٹ کارڈ ہے یہ میری سکرین شورٹ ہے ریزلٹ کی اس میں میں فلان جو پروگرام ہے اس میں سیلیکٹ ہو چکا ہوں لیکن میں اپنی پریفرنس چینڈ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس پروگرام یا پریفرنس کیلئے کنسیڈر کیا جائے جن کی وہ پریفرنس والا پروگرام جن کی پریفرنس کون تھی جس پروگرام کی ان کو آر ایڈی سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور میں یاد ایک اور بات امپورٹن ہے کہ جب آپ ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو جو آپ نے فیس جمع کرانی ہوتی ہے اس میں ایک ویک کا ٹائم آپ کو پاس ہوتا ہے فرکزمپل 23 جولائی ہے تو ایٹ موسٹ آپ جو ہے 30 جولائی یا 29 جولائی کے آس پاس آپ کی ڈیڈ لائن ہوگی اس کے اندر آپ نے چلان ڈاؤنلوڈ کر کے جس طرح آپ نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی جب ایڈمیشن لیا تھا سیملر پروسیجر کو فالو کر کے آپ چلان جمع کرائیں گے اگر آپ ویڈ کرتے رہے کہ میں کل کراتا ہوں پرسو کراتا ہوں اور اسی مد میں پورا ہفتہ گزر گیا تو پھر فاسٹ کیا کرے گی جو نیکس اپلیکنٹس ویٹنگ میں ہوں گے ان کو میل کر دے گی کہ آپ اب یہ پروگرام جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ جن کو ہم نے جن کو شورٹ لس کیا تھا اگر وہ فیس جمع نہیں کرائیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اڈمیشن نہیں لینا چاہتے اور جو نیکس کینڈیڈیٹ لائن میں ہوں گے یا کیوں میں ہوں گے ان کو فاسٹ بولے گی کہ آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ فیس جمع کرائیں تو ایک اور امپورٹنٹ چیز اس پوائنٹ پر آنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے پریفرنس چینج کرانا چاہتا ہے اپنے پروگرام کی کہ کسی کا ایک پروگرام میں ہو گیا وہ چاہتا ہے میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو میری آپ کو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ کی جو سیڈ پکی ہو چکی ہے اس پریفرنس میں اس کی فیس آپ جمع کروا دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا جس پریفرنس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کا آپ کی اپلیکشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو کم سے کم آپ کی سیڈ سکیور ہو جائے گی آپ کا اڈمیشن کنفرم ہو جائے گا اس کی بجائے کہ آپ ادھر بھی فیس جمع نہ کرائیں اور ادھر بھی آپ کی اپلیکشن ریجیکٹ ہو جائے اور دس دن بعد ان کا ریسپونس آئے تو نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے پھر آپ نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے کہ آپ میں کیا کروں لہٰذا فیس جمع کرا دیں وہ آپ کی سکیور ہو جائے گی کم سے کم فاسک اندر تو آپ آ جائیں گے اور وہ سیٹ آپ کو کیوں ملیا کیونکہ جب آپ نے اپلیکیشن فیل کی تھی تو تب آپ کی وہ پریفرنس ہی پہلی تھی تو فاسٹ تو یہ دیکھے گا بھئی اس کا پریفرنس ون ہے تو اسی کو زیادہ ویٹ دے گا اسی کے حساب سے آپ کا میریٹ بنائے گا اب تو یہ آپ کے سواب دیت تھی کہ آپ نے اپنا مانچ چینج کر لیا ٹھیک ہے تو فاسٹ اس کو انٹرٹین کرے گے انشاءاللہ لیکن اگر آپ کی اس پروگرام میں سیلیکشن نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم آپ کی سیٹ سیکیور ہو جائے گی ٹھیک ہے دی اب ہم آتے ہیں سٹیڈی لون پر تو جو ہی آپ کا ریزنٹ سیکیور ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل پروسیڈر بتاؤں گا جس کو آپ دیکھ انشاءاللہ اپلائے کریں گے چانسز بہت زیادہ ہیں لازٹ یار میں بتاؤں فاس اسلامباد کیمپس کے اندر تقریبا ڈائی سو سے تین سو سٹوڈنٹس کو یہ سٹیڈی لون ملا اور میں نے بتایا تھا یہ صرف ٹویشن فی ہی ویو آف ہوتی آپ کی کسی کے ففٹی پرسنٹ ہو جائے گی کسی کے سیونٹی فائی پرسنٹ ایون ہنڈرڈ پرسنٹ بھی ہو جاتی ہے ڈیپینڈنگ کے اس بندے کی فیننشل سٹیٹس کیا ہے اس کے پیرنٹس کا یا اس کے گھر میں کیا انکم ہے سورس آف انکم کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ریزلٹ آ گیا آپ کی سلیکشن ہوگی ہاو ٹو اپلائے کمپلیٹ انڈ سائن دیس فارم اب یہ جو سائن اور کمپلیٹ کرنے والی بات ہے یہ فارم آپ دیکھنا ہے سیون پیجز کا ہے اور اس کا جو گوگل ڈرائیو کا لنک ہے وہ میں شیئر کر دوں گا آپ یہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل کریں اور جو لوازمات ہیں وہ پورے کریں تاکہ جو ہی ریزلٹ آئے آپ کا 23 کو فرزنپل آتا ہے منگل کو تو بدھ کو آپ یونیورسٹی کی کیمپس جہاں پر آپ نے اپلائے کیا ہے جہاں پر آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو چکا ہے وہاں پر فیزیکلی چلے جائے تو سٹوڈنٹ اکیلے ہی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اکیلہ چلا جائے لیکن اگر انسیکیور فیل کرتا ہے تو بے شاک اپنے پیرنٹ کو ساتھ لے جائے اپنے بھائی کو لے جائے یا کزن کو لے جائے کسی اپنے ساتھ لے کے چلا جائے لیکن کسی اور کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی سٹوڈنٹ کے علاوہ کہ پیرنٹ کو بھی بلانا پڑے گا ہے سنی ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو اکیلے ہی بلانا ہوتا ہے لیکن اگر وہ لے جا سکتا ہے تو لے جائے کوئی ایشو کی بات نہیں ہے تو یہ میں بتاتا ہوں کہ جو فارم ہے سب سے اینڈ پر آپ نے اس میں سگنیچر کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے جو ریکوائرمنٹ ہیں جو نیچے لکھے ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو لے کے جانے آساتھ اور اپلیکیشن جو ڈیڈلائن سے پہلے آپ ڈیڈلائن میں نے آپ کو بتا دی کہ سات دن کا ٹائم ہوتا ہے جو ہی آپ کا ریزلٹ آناؤنس ہو گیا 23 جولائے کو تو تیس جولائے تک آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس فیزیکلی جا کے جم اکرانے ہیں اور سب سے مزے کی بات کہ جس دن آپ جائیں گے اسی دن ہی آپ کا انٹرویو ہو جائے گا اسی دن ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا فی ویور مل رہا ہے یا کتنا لون آپ کا اپروو ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انٹرویو ہو گیا اور آپ کو بولیں چلیں جائیں آپ کو بات مطا دیں گے ایسا نہیں ہوگا اسی دن ہی آپ کو انشاءاللہ یہ انفومیشن کنوے کر دی جائے گی کہ آپ کو کتنا پرسنٹ جو ہے یہ لون مل رہا ہے اس کے بعد آپ آ جائیں آپ کے اپلیکشن ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے اگر انہوں نے دیکھا کہ یہ فیک انفومیشن ہے اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ امانداری سے یہ فارم جمع کرائیں گے اس میں کوئی دو نمبری نہ کریں کہ جی میرے تو گھر میں اچھے یہ حالات ہیں پھر بھی آپ کہیں جی چلو مفت میں پڑھنا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ پر ایک کرز ایک بوجھ رہت ہے پوری عمر تاکیم بتاؤں میں آپ اور پھر اگر آپ کے فننک سسٹر سے اچھا ہے پھر بھی آپ لون لیں گے تو اپنے آپ کے ساتھ دوکہ کریں گے اب آجائیں جی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں یہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سب کے والدین الحمدللہ زندہ حیات ہوں گے لیکن اگر کسی کا با فوت ہو گیا ہے تو اس کا گارڈین جو اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے اس کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے اس کا چچا بھی ہو سکتا ہے اس کا پوار ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو وہ سرکاری ملازم ہے یا کوئی ایسا ملازم ہے جس کی پینشن آتی ہے تو جو پینشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ لائے گا یا سیلری سرٹیفکیٹ لائے گا سیلری سرٹیفکیٹ کا مطلب لیٹس پوز جولائے کا مہینہ ہے تو جو جون کی تنکھا کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی کوپی کروالے ٹھیک ہے یا آپ کو اگر کوئی ای میل آتی ہے تو ای میل کروالے یا جس دیپارٹمنٹ میں ہے آپ کے پاس سیلری سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس سے بنوا لے اس ادارے میں جائیں اور ان کو بولیں مجھے سیلری سرٹیفکیٹ بنا دیں جس پہ جون کی سیلری لکھی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اگر کوئی پولیس کے اندر ہے تو اس کی وہ پرنٹ بھی آپ کو پتہ آج جاتے ہیں آج کل ٹھیک ہے جو اکاؤنٹ آفیس ہے وہاں سے آپ انام سے جو ایجی آفیس ہوتے ہیں وہاں سے آپ بنوا سکتے ہو سیلٹیفکیٹ اس میں لکھو گا اس کی چالیززار تنکھا ہے پچاسزار تنکھا ہے جتنی بھی ہوگی وہ مینشن ہو جائے گی تو کوئی بھی آپ کا گارڈیاں ہے تو اس کی لانا ضروری ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندے سیلریڈ نہیں ہیں ایک بندے کے دکان ہے یا ایک بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے زرات کرتا ہے ٹھیکے پر زمین لیتا ہے یا اس کا اپنی زمین ہے کوئی اور کام کرتا ہے یا کچھ لوگوں کی رنٹ پر دکانیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے گھر بھی رنٹ پر دیئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے تو ایس سچ ان کے سیلری نہیں آتی ریزالٹ آنا ہے تو یہ سارا داکومنٹیشن منڈے کو کمپلیٹ کر لے تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا جو نیئر بھائی آپ کا اسٹانف روز ہے اس کے پاس چلے جائیں اس کو جا کے بولیں کہ مجھے انکم سرٹیفکیٹ بنا دو اب اس میں کیا لکھوانا ہے اس میں آپ نے لکھوانا یہ ہے کہ بھائی میرے ابو کی یا میرے بڑے بھائی کی یا جو بھی آپ کا گارڈین ہے اگر ایک سے زیادہ بھائی بڑے ہیں جو جوب کرتے ہیں ان کا بھی منشن کرنا ہے اگر کوئی جوب نہیں کرتا کھیتی باڑی ہے یا دکان وغیرہ ہے کوئی بزنس وغیرہ ہے تو اس کے بارے منشن کریں اس میں یہ لکھوانے آپ نے کہ ہماری مہانہ آمدنی اتنی ہے لیٹس پوز پچاس ہزار ہے یا لاکھ ہے یا ساٹھ ہزار ہے اور سورس آف انکم کیا ہے کہ وہ آمدنی کہاں سے آ رہی ہے وہ کن کن سورسے سے آ رہی ہے کیا آپ نے ٹھیکے پر زمین دی ہوئی ہے کیا آپ دکان رن کرتے ہیں یا آپ نے دکان کرائے پر دی ہوئی ہے گھر کرائے پر دی ہوئی ہے جو بھی سورس آف انکم ہے اس انکم سرٹیفکیٹ میں وہ منشن کرنا ہے اور ساتھ مہانہ کتنی انکم جنریٹ ہو رہی ہے تو دونوں چیزیں آپ نے اس انکم سرٹیفکیٹ میں لکھنی ہیں لکھوانی ہیں اور یہ بیانے حلف ہی ہوتا ہے آپ نے حلف نامہ بیسکلی دے رہے ہیں کہ میں جو انفرمیشن دے رہا ہوں وہ سچ ہے اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے تو یہ آپ نے کام کروانا ہے اس کے بعد آگے جی انکم ٹیکس ریٹرن کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جنریٹ کراتے ہیں وہ فائلر نہیں ہوتے نون فائلر ہوتے ہیں تو اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر آپ یہ آفیسی بات ہے وہ جو انکم سرٹیفکیٹ کا آپ نے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے وہی کام آ جائے گا اس کے علاوہ ٹیلی فون بیلز اگر آپ ٹیلی فون یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ لا سکتے ہیں گیس کے بیل اور الیکٹرسٹی کے بیل اور آپ پتا ہے دیہاتوں میں تو گیس کا بیل تو ہوتا نہیں ہے بجلی کے بیل ہوتے ہیں تو وہ آپ لا سکتے ہیں اور جن کا اپنا گھر نہیں ہے یعنی جو شہروں میں رہتے ہیں اور رینٹ پر رہتے ہیں تو ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے انہوں نے ابھی ویکنڈ پر ہی یہ کام کر لینا ہے یا منٹی تک کر لینا ہے بیفور اناؤنسمنٹ آف ریزلٹ کہ وہ قرائے نامہ اگر ان کے پاس ہے کیونکہ آج کا زیادہ لوگ قرائے نامہ بھی نہیں بنواتے نوازی رہ لیتے ہیں رینٹ پر تو قرائے نامہ کی کوئی فارم وغیرہ لے لے کہیں سے آپ کو میبھی مل جائے کسی یہ جو کچھری والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا اسٹام فروش ہوتے ہیں یا کہیں سے آپ فائنڈ آٹ کر لیں ٹھیک ہے تو وہاں سے قرائے نامہ لیں اس کو ملکی مکان سے فیل کرائیں اس میں یہ مینشن کریں کہ میں مہانہ اتنا قرائے پے کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میرا جو گھر ہے وہ قرائے پر ہے میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے یہ چیز آپ نے کرنی ہے تو یہ ڈاکومنٹس ایمپورٹنٹ ہو گئے میں نے سارے بتا دی چیزیں کہ کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے تاکہ ویل بیفور ٹائم آپ یہ پرپریشن کر لیں منڈے تاکی تو پھر آپ انشاءاللہ آ جائیں اور اپنا انٹرویو یہاں پر آ کے دیں اور انشاءاللہ آپ کا سکیور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوئے اس کے بعد کہ جی ساری فارمیلٹی آپ نے پوری کرنی ہے اگر ساری ہوں گے تو آپ کو جلدی رسپونس مل جائے گا اس کے بعد آپ اپورٹنٹیز یہ اب اپلیکنٹ کے دیکھیں یہ لکھا ہے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انفرمیشن دے گا جو ایفیڈیوٹ میں دے گا یا ویسے ساری چیزیں دے گا وہ بالکل کریکٹ ہوں گی کوئی دو نمبری ہمارے ساتھ وہ نہیں کرے گا کہ آمدری دو لاکھ ہے تو وہ پچاس در لکھوا کے آ جائے گا تو اپنے آپ سے دھوکہ کرے گا تو جھوٹ کی بنیاد ہے تو ایک فرسی کا شعر آپ کو سناتے ہوں کہ اگر مامار مامار کہتا ہے مستری کہ اگر اس نے دیوار کی بنیاد ٹیڑی رکھ دی یعنی سیدھی رکھنی تھی دیوار کی بنیاد تو اس نے ایسے رکھ دی تو دیوار آسمان تا کی بلند کیوں نہ ہو جائے وہ ٹیڑی ہی رہی گی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے دھوکے کی بیس پر یہ لون جو کہ کرزنہ حسنہ ہے یہ سٹیڈی لون لیا اور آپ اس پر پڑھتے رہے اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے ڈگری کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دھوکہ کہ اپنے ساتھ بھی اور وہ کمائی بھی آپ کے حلال پھر نہیں رہے گی تو اس وجہ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو موقع دے ہر بندہ اپلائے نہ کرے اس میں آکے ٹھیک ہے تو کریکٹ انفرمیشن دیں اور اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ چیزیں آگے آ رہی ہیں یہ افیشل کے لیے ہے وہ خود فل کریں گے اس کے بعد آپ ادھر آ جائے جی اپلی کے انفرمیشن اباؤڈ دے اپلیکٹ سٹوڈنٹ وہ اپنا نام لکھے گا سین اے سی نمبر اگر اس کے پاس نہیں ہے تو بے فارمولا نمبر لکھے گا اور رول نمبر ابھی کیونکہ اس کو سائن نہیں ہوا تو اے آر آر نمبر لکھ دے ڈگری کس کے لئے اپلائے کر رہا ہے وہ لکھ دے کیمپس یہاں پر دیکھیں لکھ سکتا ہے لاہور ہے کراچھی ہے پشاور ہے تو اس میں سی اے ایف ڈی کمپس نہیں ہے وہ آپ ادھر ایڈ کرلیں سی ایف ڈی کمپس ایڈ یہاں پر کرلیں اور پھر پوسٹ ایڈریس ہے وہ ایڈریس جس پر اگر کوئی اپلیکٹیشن جاتا ہے رسمنز جاتا ہے یا جب بھی فیوچر میں کوئی کمیونکیشن ہونی ہے تو ایڈریس اپنا لکھے جہاں پر اس کی رہایش ہے سیل نمبر لکھے ایمیل ایڈریس لکھے یہ ایمیل ایڈریس لکھے جیسے ابھی وہ لاؤگ ان آج کل ہو رہا ہے پورٹل پر جو ویب سائٹ پر آپ جب ریزلٹ بھی دیکھیں گے پہلے آپ لاؤگ ان ہوں گے پھر ہی آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا اور اب آپ نے جو گارڈین اپنا ہے نا فادر اس کی انفرمیشن لکھنی ہے اگر فادر الحمدللہ حیات ہے تو اس کا ٹک کریں اگر کوئی اور گارڈین ہے بھائی ہے چچا ہے ماما ہے اس کا یہاں پر ذکر کریں اس کا نام لکھیں اپنے فادر کا نام اور یہ ساری انفرمیشن یہاں پر ڈالیں یہ انفرمیشن آپ نے ڈال لی اس کا کیا پروفیشن ہے وہ لکھیں اور ایمپلائمنٹ سٹیٹس کیا ہے ریٹائرڈ ہے ورکنگ ہے یا کوئی جوب نہیں ہے وہ لکھیں اب بڑی امپورٹن یہاں پر چیز ہے یہاں پر آپ کے ابو کی یا باقی جو آپ کے لوگ ہیں جو گارڈین آپ کا ہوگا اس کی انفرمیشن ڈالیں گے کہ وہ اس کی جو جوب ریسیٹ جوب ہے نا فارک جنپل اگر جوب کر رہا ہے ابھی تو اس کی جوب ٹاپ پر آئے گی اس سے پہلے کہاں کی تھی وہ ادھر آئے گی اس سے پہلے کہاں تھی ادھر آئے گی اگر ریٹائرڈ ہے تو پھر آپ یہاں پر ہی لکھ دیں کہ جی پچیس سال سروس کیا اور ریٹائر ہو گیا وہ میرے ٹھیک ہو گیا اور اگر خیتی باڑی کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں دکان چلا رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں تو پھر ایدام پر نل آ جائے گا کوئی انفرمیشن فیل نہیں ہوگی اسی طرح اپنی امی کی جو انفرمیشن ہے وہ بھی آپ ساری فیل کریں اور کوشش کریں جو انفرمیشن فیل کیے آپ شناخت یہ کارڈ بھی لے کے جائیں ساتھ جب جائیں انٹرویو دینے کے لیے تو اپنے فادر کا cnc بھی لے جائیں اور مدر کی بھی لے جائیں تاکہ جو انفرمیشن آپ نے فیل کی کم سے کم وہ وہاں پر آپ جسٹیفائی کر سکیں وہاں پر یہ نہیں کہلے اگر میں بھول گیا تھ اچھا جی ابھی ہو سکتا ہے کوئی لوگ بھولت بھی لکھ دے ادھر ٹھیک ہے تو یہ ساری انفرمیشن ایکیوریٹ لکھنی ہے آپ نے اس کے علاوہ ان کی امپلائم انڈسٹری ہے وہ بھی یہاں پر آپ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجائیں جی انفرمیشن آباؤٹ برادر سسٹر ان سکول نوٹ ورکنگ یعنی اگر آپ کی کوئی بھائی یا بہنیں جو چھوٹی ہیں یا بڑے ہیں وہ سکول یا کالج میں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور جو کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کی � بڑا بھائی ہے بڑی بہن ہے اس کا ذکر اوپر کرنا ہے پھر اس کو چھوٹا پھر چھوٹا پھر انٹسو ہون اچھا اور اس کے اب جو امپلائیڈ ہے یہ وہ تھے جو امپلائیڈ نہیں ہے جو یعنی ابھی بے روزگار ہیں جو پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں جو روزگار کمارے ہیں جو جابز کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے زیادہ فیملی ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہے تو بڑے بھائی بہنیں کام بھی کرتے ہوتے ہیں ان کی یہاں پر لکھیں آپ کہ سب سے بڑے کا نام لکھیں اور وہ کیا پروفیشن کرتا ہے وہ لکھیں اس کے ڈیزگریشن کیا ہے وہ کس کمپنی کو رن کر رہا ہے یا کمپنی میں جاگ کر رہا ہے اور منتلی انکم کتنی ہے بلکل ایکیوریٹر لکھنی آپ نے ٹھیک ہو گیا ہاں یہاں پر بھائی کی شادی ہوگی ہے پھر بھی لکھیں آپ کیوں کہ ہے تو آپ کا بھائی اسی طرح نیچے آ جائیں نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس سیلری آپ لے رہے ہیں یا پینچن لے رہے ہیں وہ انف چیک چلا رہے ہیں یا کوئی اور بزنس کر رہے ہیں دکان چلا رہے ہیں تو اس کی ایوریج منتلی انکم یہاں پر لکھیں اور یہاں پر لکھیں دکان چلا رہے ہیں رنٹ پر گھر دیا ہوئے یا مزدوری کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اس کی انفرمیشن یہاں پر لکھیں اپنے باپ کی پھر ماں کی پھر بھائی بینوں کی انفرمیشن یہاں پر لکھیں فیملی انکم فرم انویسٹمنٹ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا آپ کے ح آس آئی ویرسہ جس کو ہم کہتے ہیں ویرسات ملی یا کوئی آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے کسی شہر پر یعنی جس کو ہم سود کہتے ہیں یا بانڈ فریدی ہوئے یا کچھ آپ نے بینک میں فکس دس لاکھ جمع کر رہا ہے بیس لاکھ جمع کر رہا ہے کچھ لوگ جمع کراتے ہیں نا ڈیفرینٹ وہ سکیمیں ہوتی ہیں جس میں سود ملتے ہیں منتلے بھی ملتے ہیں آپ کو یا اینولی ملتے ہیں یا کہتے ہیں دس سال جمع کریں دس سال بعد آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے تو وہ بالکل نیک نیتی سے یہاں پر بھی آپ لکھیں اس کو فیل کریں اگر آپ نے رنٹ گھر پر دیا تو اس کی انکم کیسی آ رہی ہے جی اگر ماں کے نام پر کو گھر ہے ان کی انکم کتنی آ رہی ہے بھائیوں کے پاس ہے تو اس ساری انشاء یہاں پر آپ لکھیں اس کے بعد کیا لکھا ہے جی ویلت ایسیسمنٹ یعنی آپ کے ایسیٹ کتنے ہیں تو اس میں آپ نے پھر لکھنا ہے کہ کوئی ریزنیشل آپ کا پلوٹ ہے کوئی کمرشل پلوٹ ہے یا ایگری گلچر لینڈ ہے جس میں آپ کھیتی بڑی کر رہے ہیں تو اس کی انفرمیشن پر آپ یہاں پر رکھیں گے اس کی ٹائپ کی اس پروپرٹی کی کیا ٹائپ ہے اس کا کتنا ایریہ ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے مارکیٹ ویلیو پر کوئی ٹھیک لکھنی ہے اگر آپ کا پوشش علاقے میں پانچ مرلے کا لیٹس پوز گار ہے یا پلوٹ ہے لیٹس پوز کروڑ روپے کا تو آپ اس کو لکھیں جی بیس لاکھ کا پلوٹ ہے تو یہ پھر ایک فالس انفرمیشن ہوگی جو کیسا نہیں کرنا چاہیے بلکل ایکیوریٹ لکھنی ہے آپ نے جو بھی ہوگی مارکیٹ ویلیو کی وہ لکھنی ہے ہاں اس کے بعد آپ کے پاس وییکلز آگئے کہ آپ کس گاڑی ہے موٹر سائیکل ہیں کتنی موٹر سیکلیں ہیں دو ہیں تین ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ دیں ان کا جسٹریشن نمبر بھی یہاں پر لکھ لیں اور مارکیٹ ویلیو بھی بتائیں کسی کے بعد سی ڈی سیونٹی ہے اور دوزار پانچ شے مرڈل ہے تو اس کی جو آج کل قیمت بن رہی ہے وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد اگر آپ نے کچھ شیئر بانڈ یہ دوبارہ پھر لکھا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر پڑھ لیں اور اس کی چیزیں لکھ لیں اس کے بعد کہاں کوئی اور ایسٹ آپ کے پاس ہیں جو اوپر لسٹڈ نہیں تھے وہ آپ یہاں پر منچن کر لیں اور اس کی کتنی مارکیٹ ویلیو وہاں پر یہاں پر لکھ لیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے یوٹیلٹی ایکسپینسز اب یہاں پر آپ نے اخراجات بدانے تو اب ہم بات کرتے ہیں یوٹیلٹی ایکسپینسز کی جو آپ کے اخراجات ہیں پہلے ہم نے مہانہ آمدنی کی بات کی سب کی اب اخراجات کی بات کرتے ہیں پہلے اپنا فون نمبر لکھیں ہاں جی آپ کا پیکج ہوتا ہے لیٹس پوز آٹھ سو روپے میں منتلی آپ کے بوک ہوتا ہے آپ کی ماں کا ہوتا ہے بہن بھائیوں کو ہوتا ہے تو یہاں پر کتنا بل بن رہا ہے یہاں پر ان کے نمبر آ جائیں گے اگر لینڈ لائن نمبر ہے تو وہ لکھیں گے اگر ٹیلی فون نمبر یوز کر رہے ہیں پیکجز لگوا رہے ہیں تو وہ یہاں پر منشن کر دیں الیکٹری سیٹی کا سیمیلرلی آپ کنزیومر آئی ڈی کہاں سے لکھیں گے بل سے لکھیں گے اور اڈرس لکھیں گے کیا جو بل پر اڈرس لکھا ہے وہ بل اڈرس کیونکہ بل آپ کو شو کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو دکھانا پڑے گا اور بل کتنا رہا ہے وہ بھی یہاں پر لکھ لیں اس طرح یہاں پر گیس کا بھی ہو گیا کنزیومر آئی ڈی بلا بلا ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ کچھ اور فیملی ایڈلٹی ایکسپینڈیچر جو ٹوٹل کتنے بن گئے یہاں پر آپ نے لکھنے ہے یہ اور سارے ایڈ کر کے یہاں پر آپ کا ٹوٹل آ جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ریڈ کر کے یہاں پر سگنیچر کر دینا ہے سٹوڈنٹ کے سگنیچر ہوں گے اس کا نام ہوگا اور کہاں سے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کا جو گارڈین ہے دے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی آپ نے چیک کر لیا ساری چیزیں آپ نے فیل کر لی اور چیک لسٹ دوبارہ چیک کر لیں چیک لسٹ میں کیا ہے سیلری پنشن سرٹیفکیٹ یہ ہونی چاہیے امپورٹنٹ ہے بتا دیا آپ کو اور جو جن کی جوب نہیں ہے وہ انکم سرٹیفکیٹ اسٹام فروز سے بنوائیں گے سورس آف انکم پلس منتلی انکم اس میں منشن کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتا اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مہانہ خرچہ کتنے ہے تاکہ دونوں چیزیں ہی آ جائیں سورس آف انکم بھی آ جائیں اور منتلی ایکسپینڈیچر بھی آپ کے آ جائیں انکم ٹیکس ریٹرن یہ کیونکہ جو فائلر ہیں صرف وہی کرا سکتے ہیں جو نون فائلر ہیں وہ ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہی وہ والا چل جائے گا ٹیلی فون بیلز گیس بیل الیکٹرسٹی بیل اور ساتھ میں نے میں کیا بتایا کراہ نامہ اگر وہ کراہ کے گھر پر رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو کراہ پر رہتا ہے تو کیونکہ بیل بھی اس کے نام پر نہیں ہوگا تو جو کراہ نامے میں مالکی مکان لکھا ہوگا اس کے نام پر بیل ہوگا تو وہی بیل آپ جمع کریں گے یہ نہیں کہنا کہ ہم تو کراہ دار ہیں ہمارا تو بیل ہی کوئی نہیں تو بیل بھئی آپ کا آتا ہے اور اسی کا جو بیل مالکی مکان ہوگا اسی کا گیس اور بجلی کا بل کا آپ نے کافی لگانی ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو تسلیس بھی بتا دی اب اس میں ایک یہ بات لوٹ کر لیں کہ جو اسلام آباد کیمپس ہے اس میں پروسیس ڈیفرنٹ ہے اور باقی کیمپس میں ڈیفرنٹ پروسیس ہے اپلیکیشن دینے کا ونس آپ کا جب ریزلٹ آ جائے اور آپ کی سیٹ سیکیور ہو جائے یعنی آپ کسی نہ کسی دسپلین کے اندر سیلیکٹ ہو جائیں پھر آپ نے کرنا کیا ہے باقی کیمپسز جو ہیں لار کیمپس کراچی کیمپس پشاور کیمپس اور چنیوڑ فیصل آباد یعنی cfd کیمپس وہاں پر آپ فوراں ای میل کریں گے تو ان کیمپسز کے جو ایڈمیشن والے ای میلز ہیں ان پر آپ ای میل کریں گے کہ میرا ایڈمیشن سیکیور ہو چکا ہے اور میں فیننشل ایڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہیں تو نیکسٹ مجھے کب میں کیمپس کو وزٹ کروں اور کب میں سببنٹ کراؤں اگر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو میں کب آپ کے پاس آؤں تو پھر وہ آپ کو ٹائم دیں گے جو بھی ٹائم دیں گے لیٹس پوز 23 کو تو ریزلٹ آ گیا ہو سکتا ہے وہ کہہ 25 کو آ جائیں پھر اس کے حساب سے آپ باقی کیمپسز میں جا سکتے ہیں اور تاکہ ایسا نوع کہ آپ چلے جائیں اور پھر وہاں پر آپ کو انٹرٹینہ کریں آپ کا دن بھی زائع ہو جائے لیکن اسلام آباد کیمپس کے اندر یہ ہے کہ جو ہی آپ کا ریزلٹ ہو گیا آپ بے شک فیزیکلی 24 طریق کو آ جائیں یہاں پر اسی دن ہی آپ کا انٹرویو ہو جائے گا اور سارے لواز مت پورے ہو کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کتنے پرسنٹ جو ہے سٹڈی لون مل رہا ہے آیا کہ ہنڈر پرسنٹ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ہے فیفٹی پرسنٹ ہے یا جتنا بھی ہے لیکن باقی کیمپسز میں آسا نہیں ہے وہاں پر آپ کو ای میل کرنی پڑے گی ان سے ٹائم لینا پڑے گا اور پھر آپ جائیں یہ نو کہ آپ کا ٹائم زائع ہو جائے آپ جائیں اور پھر مجھے بات دعائیں دیں کہ یار سر نے کہا تاکی چلے جاؤ میں صرف اسلام آباد گمپس کا بول رہا ہوں باقی کیمپسز کا نہیں بول رہا ادھر آپ نے ای میل کر کے جانا ہے ان سے ٹائم لینا ہے اپونٹ میں لینی ہے ڈاکومنٹس ریڈی کریں اپنے یا ادھر یہ ان کو سکین کر کے بھی آپ میل میں ڈال سکتے ہیں کہ میل میں یہ ڈاکومنٹ اٹیاج کریں اس کو فیل کریں اس کو سکینر سے ایک پی ڈی آف بنایا اس کی اور باقی جو آپ جو ایفی ڈیوٹ بنوایا ہے یا انکم سرٹیفکیٹ بنیا ہے یا جو بھی آپ نے چیزیں کی ہیں بجلے کا بل ہے ریپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ نوٹس تھا صرف اسلامباد کے امپس میں فیزیکل جا سکتے ہیں باقیوں میں آپ ای میل کر کے ٹائم لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر بھی آپ کو کوئی 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 کوئیسٹن ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ پلیز آسکیں در کمنٹ سیکشن یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی آپ کو ریالائز کروانا تھا کہ فاسٹ سکولرشپ دیتا ہے سٹڈی بیس لون ہوتا ہے سکولرشپ اس کو نہیں کہہ سکتے یا آپ نے بعد میں ریٹرن کرنا ہوتا ہے کب ریٹرن کرنا ہے یعنی جوب اگر آپ کو فورا مل جائے یوں ہی آپ گریجوئٹ ہو تو ریٹرن کرنے شروع کرتے چار سال کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اس کو واپس کرنا ہے یا اگر آپ کی جوب نہیں ہوئی تو تین مہینے جب گریجوئیشن کو ہو گیا تو پھر آپ ریٹرن کرنا شروع کر دیں اسٹارمنٹ بنوا لیں اور اس کو دینا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی تو جو انفرمیشن میرے پاس تھی میں نے آپ سے شیئر کی اس کا مقصد کیا تھا کہ تیز جلائے کو ریزلٹ آ رہا ہے ریزلٹ سے پہلے پہلے آپ یہ سارے ڈاکومنٹ بنوا کے تیار کر لیں اور پھر جو ہی ریزلٹ آئے آپ کا ایڈمیشن سکیور ہو جائے یہ صرف ان کے لیے ہے جن کا ایڈمیشن سکیور ہو جائے جو نوٹ سیلیکٹڈ ہیں وہ پھر یہ جمع نہیں کرا سکتے ہاں جو الیجیبل ہوں گے کسی اور کے لیے وہ یہ جمع کرا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنا آپ کو ویورس میں مل رہا ہے کتنا لون مل رہا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جو ڈیزرونگ کینڈیٹس ہوں گے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سکولرشپ دے یا لون دے اور وہ کوئی ان کی خاطر مدارت ہو سکے اور وہ فری ایڈیوکیشن کر سکے انشاءاللہ تو بیسٹ آف لکھ یہ ڈاکومنٹ گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ ہو جائے گا اس کا لنک دسکرپشن میں بھی آ جائے گا کمنٹ سیکشن میں بھی آ جائے گا میرے لیے دعاوں کو ترخواست ہے اللہ حافظ اللہ سے